آپ نے مثال تو سنی ہوگی کہ جو مرا ہوا ہاتھی ہے وہ جناب سوہ لاکھ کا ہوتا ہے مطلب کہ جتنے کی قیمت زندہ کی ہوتی ہے اس سے مہنگا جو ہے وہ مرا ہوا ہاتھی ملتا ہے تو اسی طرح کی مثال جناب یہ بھی ہے کہ انسانوں کے بال جو ہیں اس کے سر کے اوپر لگے ہوئے تو بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں لیکن جب یہ بال جھڑ جاتے ہیں جب یہ بال گیر جاتے ہیں تو پھر جناب ان کی قیمت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جناب یہی اترے ہوئے بال کتنے قیمتی ہیں اور ان کا کاروبار کر کے تو کس طرح سے آپ بھی جناب لاکھوں روپیاں کما سکتے ہیں بہت زبدست کام ہے اور دنیا میں بہت کم لوگ اس کو کر رہے ہیں اور اس میں پروفٹ مارجن بھی بہت زیادہ ہے اگر آپ اپنے علاقے میں کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ٹپ دیں گے کچھ ایسے طریقے بتائیں گے جن طریقوں کے اوپر کام کر کے اگر آپ اس کاروبار کو شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھئے گا جناب آپ کا کاروبار بہت جلدی ترقی کرے گا اور بہت زیادہ آپ اس میں پیسہ کمانے والے ہیں تو اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں جناب یہ ویگ کا کاروبار کرنے کے لیے اگر آپ اس کاروبار میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو جناب اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ہم اس میں جو ٹپس آپ کو دیں گے ان کے اوپر کام کر کے تو آپ بہت جلدی گروہ کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں میں ہوں حمد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل کاروباری دنیا ہم روز نیسنے آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان میں سے جو آئیڈیا آپ کو اچھا لگتا ہے ان کے اوپر کام کر کے آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جناب آرٹیفیشل بالوں کا عام روٹین میں ہم اس کو جناب وک کہتے ہیں تو اگر ان کا کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے لیے سیمپل طریقہ آپ نے جناب گوگل کے اوپر جانا ہے وہاں پہ جناب سرچ کرنا ہے میرے یہ جو ہے وہ پہنچ ایسی دکانیں جو کہ اس بالوں کا کام کر رہی ہیں وک کا کاروبار کر رہی ہیں تو وہ جب آپ سرچ کریں گے تو جناب آپ کے پاس بہت ساری لمبی لیسٹ آ رہے گی ان لیسٹ میں سے جو آپ کے قریب قریب شاپس ہیں جو لوگ اس کا کاروبار کر رہے ہیں جو آپ کے قریب قریب ایریا کے اندر ہیں ان کو جناب آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جناب ایک ہفتہ آپ نے جناب نکالنا ہے لیے آپ نے ایک دو شاپ کا جو ہے وہ ویزر کرنا ہے وہاں پہ جا کے دیکھنا آپ نے کس طرح کی ورائٹی ان کے پاس پڑھی ہوئی ہے کس طرح سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں کہاں سے وہ مال پرچیز کر رہے ہیں کس ریٹ پہ وہ آگے سیل کر رہے ہیں اور اس کے اندر پروفٹ مارجن کیا ہے اس کے اندر کتنی طرح کی ورائٹی ہیں کتنی طرح کی جناب اس میں لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کیا کیا اس کے اندر سائزیز ہیں کیا کیا اس میں مسلم سائل آ سکتے ہیں کیا کیا جناب اس کے اندر پرابلم آ سکتی ہیں اور کس طرح سے اس کو کر کے تو کتنا پروفٹ کمیا جا سکتا ہے کتنی انویسمنٹ اس کے اندر چاہیے تو یہ ساری چیزیں آپ نے وہاں پہ جا کے observe کرنی ہے وہاں پہ جا کے آپ نے discuss کرنی ہے ان سے information لینی ہے کس طرح سے وہ customer کو deal کرتے ہیں customer آکے ان کے ساتھ کیا demand کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے ایک ہفتہ آپ نے نکالنا ہے اور وہ جو آپ نے search کی ہیں پانچ سی shop وہاں پہ آپ نے daily جانا ہے ان کی location دیکھنی ہے ان کی setting دیکھنی ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ نے پانچ سی دن visit کرنا ہے visit کرنے کے بعد آپ نے پاس points لکھ لینے ہیں کہ جناب یہ یہ چیزیں جو ہے ان کی خاص طور پر جو ہے وہ کیا لکھنا ہے تو پھر جناب اب آپ نے decide کر لیا کہ جناب آپ week کا کام کرنا چاہتے ہیں اس میں جناب ladies کی variety بھی ہے اس میں junks کی variety بھی ہے اب اس میں scope کتنا ہے وہ میں آپ کو simple سے لفظوں میں بتا دیتا ہوں ہماری جس طرح کی diet ہوگی ہے بہت زیادہ تیز میچ مسالے کھاتے ہیں بہت زیادہ barbecue ہو رہا ہے بہت زیادہ پیزے کھایا جا رہے ہیں تو اس طرح کی diet جو ہے وہ بہت زیادہ effect کرتی ہیں میدے کے اوپر میدے سے جناب وہ سارا اثر پہنچتا ہے اوپر اور سار کے اوپر سے جناب بال جو ہے وہ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ تو مزے مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب بڑا مزہ آ رہا ہے بڑے مزے کی جناب یہ چیزیں ہم کھا رہے ہیں لیکن اس کا side fact جو ہے وہ نظر آتا ہے ہم اپنے دگید محول میں نظر ڈالیں تو تقریباً 70% مرد جو ہے وہ جناب ان کے بال جو شوق ہوتا ہے وہ نئے نئے color use کرنا چاہتی ہیں تو ہر function کے اندر وہ اپنا چاہتی ہیں کہ جناب کوئی نیا style ہمارا بنا ہو تو جب مختلف پارٹیوں میں جانا ہوتا ہے تو ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہمارے بال جو ہے وہ different نظر آئے کوئی نیا look نظر آئے اس کے اندر کوئی نیا جناب style نظر آئے تو اس لئے خواتین کے اندر بھی بہت زیادہ ان ہیں اور مردوں میں تو جناب ایسی ان کی مجبوری بن جاتی ہے اگر تو آپ بہت بڑے لیول پر کرنا چاہتے ہیں تو پھر جناب آپ نے سیدھا چائنا جانا ہے اور وہاں سے جناب ان کو purchase کرنا ہے purchase کر کے آپ نے لے آنا ہے اس کا زیادہ کاروبار جو ہے وہ چائنا میں ہو رہا ہے پاکستان میں بھی آپ نے گلی محلوں میں دیکھا ہوگا لوگ جو ہے وہ جناب سائیکلوں کے اوپر بالوں کوئی کٹھا کر رہے ہوتے ہیں اور جناب بالوں کوئی کٹھا کر کے وہ پھر ایک جگہ پہ جا کے وہاں پہ ان کو sale کر دیتے ہیں بہت زیادہ اس کی قیمت ہوتی ہے کچھ سات آٹھ ہزار روپے کیلی کے حساب سے یہ sale ہوتے ہیں خاص طور پر جو ہماموں میں بال کٹے جاتے ہیں وہ ان کے کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں ان کو وہ بال جائیے ہوتے ہیں جو خواتین جو ہے وہ بال جب کنگی کرتی ہیں ان کے ساتھ جو کنگی کے اندر آتے ہیں یا ویسے جو جھڑ رہے ہوتے ہیں وہ بال جو ہیں وہ ان کے لیے قیمتی ہوتے ہیں تو یہ اس طرح لوگ جو ہیں وہ کٹھے کر کے ایک پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پہ جا کے اس کو sale کر دیتے ہیں اور وہاں سے جناب یہ سارا اکٹھا ہوتا ہوتا ہے مختلف بڑی بڑی فیکٹیوں میں چلا جاتا ہے بڑی کمپنیوں میں چلا جاتا ہے جہاں پہ جناب پھر یہ ویگ بناتے ہیں اور ویگ بنا کے پوری دنیا میں جناب سپلائی ہوتی ہیں پاکستان میں اس کے چند ایک پوائنٹ ہیں جہاں پہ جناب یہ کام ہو رہا ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ جو involvement ہے وہ جناب چائنا کی ہے چائنا کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں بھی آئے ہوئے ہیں جو کہ ان لوگوں کو بھیجتے ہیں مختلف علاقوں میں سائیکلوں کے اوپر ریڈیوں کے اوپر جناب جاؤ جا کے بالی کٹھے کرو وہ جناب ان سے وہاں سے سارے جتنے بھی کٹھے ہوتے ہیں ان سے پرچیز کرتے ہیں مناسب ریڈ پر ان سے لے لیتے ہیں پھر جناب وہاں سے یہ چائنیز لوگ جو ہیں وہ سارا مال جو ہے وہ چائنا بھیجتے ہیں چائنا میں جناب بڑی بڑی فیکٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ جناب وہاں پہ ان کو پروسس کرتے ہیں اور پروسس کرنے کے بعد اس کے اندر جناب مختلف شیپ بناتے ہیں مختلف سٹائل بناتے ہیں مختلف طرح کی وگیں تیار کرتے ہیں اور پھر جناب ان فیکٹیوں سے جب مال تیار ہوتا ہے تو پھر جناب وہ پوری دنیا میں اس کو سپلائی کرتے رہتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ جو ہیں وہ آرٹیفیشل بھی تیار کر رہے ہوتے ہیں ان کی قیمت تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن جو نیچرل بھال ہوتے ہیں ان سے جو وگیں تیار کی جاتی ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ جناب وہاں سی سارا کچھ چائنا سے ہی آتا ہے چائنا میں اگر آپ بہت بڑے لیول پر کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ نے چائنا سی مال انگوانا ہے لیکن اگر آپ چھوٹے لیول پر کرنا چاہتے ہیں آپ نے سیدھا جناب کراچی چلے جانا ہے کراچی صدر مارکیٹ کے اندر وہاں پہ ایک موچی گلی ہے اس موچی گلی میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بہت بڑے بڑے ہول سیلر مل جائیں گے بہت طرح کی ورائٹی آپ کو مل جائے گی وہاں سے آپ وزر کریں دو چار دکانوں کو وزر کریں جب آپ وزر کر لیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کون سی چیز ہمیں اچھے ریٹ پر مل رہی ہے کہاں سے چیزیں اچھی مل رہی ہیں کہاں سے سٹائل اچھے میں تو وہاں سے آپ نے موچی گلی سے چیزیں پرچیز کرنی پرچیز کر کے آپ اپنے ایریا میں آئیے وہاں پہ بیٹھ کے جناب اس کو سیل کرنا شروع کر دیجئے تو اپنے ایریا کے حساب سے آپ اس کی پرائسز بھی رکھ سکتے ہیں آپ ففٹی پرسن مارجن کے اوپر بھی اس کو سیل کر سکتے ہیں تھرٹی پہ بھی ٹونٹی پہ بھی تو جس طرح کا آپ کا ایریا جس طرح کی آپ کی کسٹمر جو ہے وہ ریکوائر کرتے ہیں یا جتنا وہ فورڈ کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ اس کے اندر جو ہے وہ پروفٹ مارجن رکھ سکتے ہیں بہت اچھا کام ہے صرف اس کو پلان کر کے کریں گے تو جناب آپ اس کے اندر اچھا خاصا پیسہ جو رکھ سکتے ہیں تو جو لوگ ویک کے کام میں انٹریسٹ رکھتے ہیں آرٹیفیشل بالوں کے کام میں انٹریسٹ رکھتے ہیں وہ اس کو جناب کر کے تو بہت اچھے لیول پر اس کو لے کے جا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا ضرور اثار کیجئے گا اگر آپ کسی کاروبار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کیجئے اس کے بارے میں ہم ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دو سب آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں میرا یوٹیپ چینل سبسکرائب کریں گے تو اسی طرح کے نئے سے نئے آئیڈیا جو آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے تو ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ آذر ہوں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ